کل ہم نے توجہ دلائی تھی قیام کے بارے میں کسی بھی طریقے سے جو نورمل کھڑا ہونا ہے وہ نماز میں کافی ہے اپنے اوپر کوئی ایسا بوجھ دینے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو چیزیں ہیں مستحب ہیں کہ مردوں کی تین انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے جسے کیا مراد واجب نہیں ہے بہتر اتنا ہو زیادہ زیادہ اکبالش ہو پاؤں سیدھے ہوں لیکن اس طرح بھی ہوں کوئی حرج نہیں ہے وزن دونوں پر برابر ہو لیکن اگر ایسے بھی خڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نگاہ سجدگا کی جانے وہ یہ بہتر ہے لیکن اگر نہیں ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں تو ابھی حرج نہیں ہے ہاتھ اس طرح سے یہاں پر ہو لیکن اگر ایسے بھی ہیں تو صحیح ہیں بازو ملے ہو لیکن کھلے ہوئے بھی ہیں تو صحیح ہیں کندے جھکے ہو ایسے بھی کھڑے ہیں تو بھی صحیح ہے یہ ہم یوں بتا رہے ہیں کہ کس کو تھوڑے سے مستحب پتہ چل جاتے ہیں برابر والوں کو پھر ٹوکتا ہے کہ تمہاری نماز خراب ہو رہی ہے پتا چل رہا ہے کہ اس کی صحیح ہے ٹوکنے سے پہر پتا ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے اور حرام کیا ہے اور ٹوکنے میں بھی یاد رکھیں کہ ٹوکنا بے ذتی کے لئے یا بڑائی کے لئے نہیں ہونا چاہیے بس پتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم پتا ہے تو اس کو بڑے اعترام سے بتا دیں تو یہ تو تھا قیام کے بارے میں انشاءاللہ یہ اور موضوعات چلتے رہیں گے اگر زندگی رہی نماز کا یہ قیام واجب ہے لہٰذا وہ افراد یہ اسا تھی ہے کہ یہاں پہ لہٰذا وہ افراد کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک بات کی جانب سوجہ رہے کہ جو چل سکتا ہے اور کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہوگی کھڑے ہو کے رکو سجدے کی بات نہیں ہو رہی ہے بھی جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر جان کا خطرہ ہو یا درد شدید ہو یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر یہ ہماری اور اللہ کے درمیان ہے اور بعض دفعہ پہ ڈاکٹر کی بات ہی ماننی چاہیے بعض دفعہ انسان فزیکلی صحیح لگتا ہے ہارٹ اٹیک کے بعد ڈاکٹر اور بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ پاؤں نہیں لگنے چاہیے تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو خود جج نہیں کرنا چاہیے اس جگہ پر مثلا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کا زمین پہ کھڑا ہونا ہارٹ اٹیک کا سوا ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے گو کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں بہت اچھا ہوں اکدم سے کھڑے ہو کے زمین پہ بوجھ ڈالا ہوا چلا ہٹیک ہو گیا تو ڈاکٹر کی بھی ماننی ہے لیکن ہاں درد میں درد ڈاکٹر کو نظر نہیں آرہا درد ہمیں بھی نظر نہیں آرہا حکم فقی کیا ہے کہ اگر شدید درد ہوتا ہے جو ناخابل برداشت ہے تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں یعنی رکوع کو اور سجدے کو یا قیام کو چھوڑ دیں پس ایک آدمی بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑے گا لیکن وہ لوگ جو چلتے ہیں پھرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ نماز کھڑے ہو کے پڑیں گے اب فرض کر لیں کہ وہ رکوع نہیں کر سکتے ان کا سپائنل کارٹ کا پرابلم ہے یا گلے کا پرابلم ہے وہ رکوع نہیں کر سکتے بظاہر صحت مند لگ رہے ہیں وہ جانے اس کا اللہ جانے وہ کہتا ہے جی ایک شدید درد ہوتا ہے رکوع سے یہ ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ جی یہ مہرے مزید خراب ہو جائیں گے گر چکے تو یہ کیا ہے کہ ایک عزو ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے آدمی کو بھی رکوع نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا یا شدید درد ہے یا بیماری بڑھ جائے گی پس وہ رکوع سجدہ نہیں کرے گا لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑے گا اب کھڑے ہو کے بعض دفعہ بعض لوگ ہیں کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں فرض کریں اس طرح اسا لے گے لہذا ہمیں یاد ہے آیت اللہ العظمہ شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالی علی ان کے پیشے میں نے نماز پڑھی یہ فیضی ہمیں پڑھاتے تھے البتہ وہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام تھا وہ ایک سو کچھ سال کی عیج میں وہ نماز پڑھاتے تھے ہوگا اور وجہ یہ تھی کہ جب وہ ان کے خاص ہی لوگ پڑھتے تھے ہم نے بھی دو دفعہ پڑھی کیونکہ بہت لمبی ہوتی تھی جب انہوں نے ذکر کر دیا اللہ اکبر تو اب آپ انتظار کریں وہ رکو میں جانا شروع کرتے تھے جانا شروع کرتے تھے اور حکم کیا یاد رکھیں نماز جماعت میں کہ امام جباز سے پہلے رکو میں نہیں جا سکتے تو اب وہ ہلکے ہلکے جانا شروع کرتے تھے اب یقین جانے یہ رفتار ہوتی پھر وہ رکو میں پہنچ جاتے تھے تو پھر انعونس ہوتا تھا اللہ اکبر رکو تو اب آپ رکو میں جائیں پھر وہ رکو سے اٹھنا شروع کرتے تھے پھر وہ سجدہ میں جانا شروع کرتے تھے اندازہ لگا لیں لیکن ان کی جماعت میں بزرگ اور بڑے بڑے لوگ جاتے تھے تو یہ بھی ظاہر میں رکھیں کہ رکو سجدہ امام جماعت سے پہلے جانبوچ کے نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کر لے فرض کریں کہ رکو میں چلے گئے یا سوری رکو سے اٹھ گئے پہلے اور امام جماعت ابھی رکو میں ہیں تو ہمیں دوبارہ چلے جانا چاہئے فرادہ نماز میں دو رکو ہوں گے نماز باطل ہو جائے گی لیکن جماعت میں امام جماعت کو فالو کرنے کے لیے اگر ہم دو رکو کریں گے تو نماز باطل نہیں ہوگی تو اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اسا لے کے تو وہ اسا لے کے کھڑا ہوگا اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ جو واکر ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کو لے کے کھڑا ہوگا لیکن یہ کہ جی اس کے شدید درد ہے یا بیمار ہو جائے گا یا جان چری جائے گی تو پھر وہ بیٹھ کے پڑے گا یہ لے لی جائے گا وہ نماز کھڑے ہو کے پڑیں گے اور پھر رکو اگر کر سکتے ہیں پھر یہ مسئلہ آ گیا فرض کرے کہ آدمی سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز کھڑے ہو کے پڑے گا رکو پورا کرے گا اب سجدہ کیونکہ نہیں کر سکتا تو سجدہ بیٹھ کے کرے گا اور اگر وہ رکو بھی نہیں کر سکتا تو رکو بھی بیٹھ کے کرے گا یعنی کیا کیفیت ہوگی کہ نماز اپنے کھڑے ہو کے پڑی یعنی نماز سے مراد اپنا جو قیام ہیں سورہ توحید و سورہ حمد و سورہ چھوٹا سورہ اس کے بعد ہم رکو نہیں کر سکتے فرض یہ ہے تو اب ہم رکو بیٹھ کے کر لیں لیکن اگر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہو کے ہی کرنا ہوگا رکو لیکن یہ ہمارے اللہ کے درمیان شدید بیماری کا خطرہ ہے تو پھر رکو نہیں کرنا ہے یا شدید درد ہے تو رکو نہیں کرنا ہے رہ گیا مسئلہ سجدے کا تو سجدہ اگر نہیں کر سکتے تو کرنا ہوگا نہیں کر سکتے تو پھر میز پہ ہو جائے گا اب میز ضروری نہیں ہے میز ہے تو بہت اچھا ہے نہیں ہے تو ہاتھ رکا ہوا ہو بس تو اسی طرح سے سجدگاہ بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ سجدے کے بارے میں توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ فرض یہ کرتے ہیں اب اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ سجدے میں یہ سارے مسائل بار بار بیان ہوتے لیں کہ سجدے میں سات چیزیں زمین پہ لگانی ہیں دو پہلی ایک یہ دو تین یہ اپنے پانچ ہو گئے اور کیا لگانا ہے یہ جو اس طرح سے پاؤں لگا دیتے ہیں یہ نہیں لگانا ہے یہ لگانا ہے جو دو آزائیں سجدے کے وہ یہ انگوٹھے کا کونہ ہے یہ ایسے کر دیا ہے تو یہ کافی نہیں ہے اب تک کسی نے کیا ہے چلے ہو گیا یہ انگوٹھے کا یہ حصہ لگانا ہے یعنی یہ لگنا ہے زمین پہ یہ سات آزائیں فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ جی ہمارا زیادہ بینڈ نہیں ہوتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ سجدہ ایسے ہی کیا جائے کہ بلکل ہاتھ ایسے ہوں نہ فرض کریں ہمارے ہاتھ میں ایسا درد ہے کہ ہاتھ ایسے آگے جا رہا ہے ہو سکتا ہے سجدہ ہو جائے گا یا پاؤں میں پلاسٹر یا کوئی ایسی چیز ہے کچھ بھی ہے اور میں کر کے دکھا دیتوں فرض یہ کر لیں کہ یہ تو صحیح ہو گیا سجدہ ہم ایسے کر رہے ہیں سجدہ ٹانگ میں ہمارے یہاں ایسا درد ہے گھٹنا بھی لگ رہا ہے گھٹا بھی لگ رہا ہے کوئی درد نہیں ہے کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے تو میں ایسے کرنا ہو اب فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ٹانگ میں پرابلم ہے اٹھ سکتے ہیں اٹھ جائیں نہیں ہے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سجدہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے بالکل بیلنس دو ہاتھ یہاں دو گھٹنے یہاں دو انگوٹھے وہاں ہلکا سما نکل گیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ بیماری بڑھ جائے گی تو نہ کریں آپ کو اتنا شدید درد ہے کہ ناخابل برداشت ہے کہ نماز میں چیخیں نکل جائیں تو بھی پھر یہ اس طریقے سے جو پروپر وے میں سجدہ ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا ایک ہلکا سا مسئلہ تشہود کے بارے میں بتا دیتے ہیں بعد میں سلسلے چلتے رہیں گے فلال ہمارا زیادہ فوکس بیماروں کے حوالے سے تھا تشہود کے بارے میں بھی عام طور پر ہم لوگ ایسے بیٹھتے ہیں اب لوگ سمجھتے ہیں یہی بیٹھنا ضروری ہے خیر جو مستحب یاد رکھیں وہ یہ طریقہ ہے اور یہ واقعا مشکل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سجدہ کیا اور میں ایسے بھی نہیں بیٹھ پا رہا اور بعض دفعہ لوگ اس ویے سے نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ اور ایسے بھی نہیں بیٹھ پا رہا بلکہ میں ایسے بیٹھ پا رہا ہوں اس کا مطلب ہے صحیح ہے یہ کس نے کہا کہ تشہود میں ایسے ہی بیٹھنا ضروری ہے تو فرض کریں کہ ہم نے ایک سجدہ کیا یا بھالفاظ دیگر کھڑے تھے رکو کیا رکو کے بعد کھڑے ہوئے اب بے شرط یہ ہے کہ بیماری بھی نہیں بڑھ رہی جان کا خطرہ بھی نہیں ہے اور شدید درد بھی نہیں ہے تھوڑا سان کمفرٹے بھی لیں ہم یہ سجدہ میں گئے سجدہ کیا بڑی مشکل سے ہلکا سا یوں ہوئے پھر سجدہ کیا اب اس کے بعد ہمیں تشہود میں بیٹھنا ہے تو نہ تو یوں بیٹھ پا رہے ہیں اور نہ یوں بیٹھ پا رہے ہیں تو ہمیں لگا کہ ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں کافی ہے اب کیونکہ یوں کوئی بیٹھ رہا ہے تو کہتا ہے جی میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بیٹھے آرام سے کیونکہ یہ بیٹھنا یا یہ بیٹھنا واجب نہیں ہے وہ جو مسطحق ہے وہ بھی یہ والا ہے اور یہ واقعا مشکل کام ہے کہ سیدھی ران پر الٹی ران ہو اور سیدھے پاؤں سے یہ لگا گا ہو یہ ہے اور یہ واقعا مشکل کام ہے اور اتفاق سے کوئی ہمارے ہاں ایسے بیٹھتا بھی نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے تو اومن ایسے بیٹھ جاتے ہیں لیکن کیسے بھی اب کوئی آدمی تشاہد کے درمیان ایسے بیٹھتا ہے یا پالتی مار کے بیٹھ کرنا چاہتا ہے کافی ہے تشاہد پڑا اللہ حبر کافی ہے یہ اس ویسے بتایا ہم نے کہ جب وہ طریقہ زہر کا بیٹھ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کیونکہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی میں بیٹھ جائیں لیکن ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہماری وجہ سے کرسی چھوڑے اگر شدید بیماری ہے اگر جان کا خطرہ ہے اور اگر شدید درد ہے تو روکو چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑنے سے مراد نورمل طریقے سے سجدہ بھی نورمل طریقے سے چھوڑنا ہوگا اور قیام بھی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس میں فیصلہ کرنے والا نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے روسی پڑوسی ہر آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان اور اپنے درد اور اپنی کیفیت کو دیکھتے ہو خود فیصلہ کرے یہ جو کیفیت ہے بلکل یہ کام جائز نہیں ہے روزے کے حوالے سے ایک سوال ہوا ہے شگر کا جن کا شگر لیول کم ہو جاتا ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتے خصوصا یہ کہ ظاہرے کے بڑا خطرہ ہو لیکن ہر آدمی جانتا ہے کب کتنی شگر ہوتی ہے کس موسم میں کتنی شگر ہوتی ہے اور پھر یہ کہ چھوٹی والے دن کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اب اگر چھوٹی والے دن گھر میں رہ کر ان کی شگر صحیح رہتی ہے دوزن وہ روزہ رکھیں گے لیکن یہ سب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے نہ ہمیں پوچھنا چاہیے کسی سے اور نہ کسی کو ہمیں بتانا چاہیے وہ جانے اللہ جانے اس کی عبادات جانے لیکن اگر کسی کو شگر کا مسئلہ ہے اور اتنی لو ہو جاتی ہے کہ جان جا سکتی ہے وہ روزہ نہ رکھے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو آیا انسولین لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں انجیکشن لگا سکتے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی چاہے ادھر انجیکشن ہو چاہے جسم میں کہیں ہو چاہے انسولین ہو روزے میں لے سکتے ہیں کسی کو اسٹیمہ کا پرابلم ہو جائے وہ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں جی مجھے تو خوش کھانسی ہو جاتی ہے نہ خوش کھانسی ہو جاتی ہے تو انہیلر یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں مشہور ہو گئی ہیں اس سے بعض دفعہ لوگوں کے روزے چھوٹتے ہیں انہیلر یوز کر سکتے ہیں یہ اپنا انسولین لگا سکتے ہیں انجیکشن لگا سکتے ہیں دانت نکلوا سکتے ہیں خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں خون لگوا بھی سکتے ہیں کوئی اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے اور دانتوں کے بارے میں ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا اب انشاءاللہ بعض دیگر موضوعات کو بھی تدیجن بیان کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوالات ہوں تو آپ کریں کیونکہ سوال کرنے سے مزید محول بندہ چلا جاتا ہے ہمیں بھی آپ بتا دیں جیسے کل ہمیں ایک دو لوگوں نے یہ انسولین والا مسئلہ پوچھا تھا تو آجا میں یاد ہو کہ آیا کہ اس کو بتا دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہمیں مسئلہ پتا ہوگا تو ہم وہ بتا دیں گے نہیں پتا ہوگا تو ذرا ڈھونڈ لیں گے کیونکہ بعض دفعہ بعض نئے مسائل آتے ہیں جی سجدہ جو ہے واجب یہ ہے کہ پیشانی ہو کسی ایسی چیز پہ کہ جو زمین کا حصہ ہو کھائی نہ جاتی ہو اور پہنی نہ جاتی ہو یعنی کوئی بھی ماربل ہو گرینائٹ ہو پتھر ہو آم آپ کہیں بھی پاک پتھر لے لیں مٹی لے لیں وہ اس پہ سجدہ ہو جائے گا بہترین چیز سجدے کی کیا ہے خاک شفا مستحب ہے کہ جس چیز پر سجدہ جائز ہو نہیں ہے کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہی ناک کے نیچے ہو فرض کریں ناک کے نیچے آپ پیشانی کے نیچے آپ کے ہے خاک شفا آپ نے ٹیشیو پیپر موڑ کے ایسے رکھ لیا کہ جس پہ ناک بھی آ جائے تو مستحب ہے کہ جس چیز پر سجدہ جائز ہو تو ناک بھی اس پر لگائی جائے یہ واجب نہیں یہ مستحب ہے لہذا اگر کوئی ایک پتھر یا ایک اور سجدگاہ رکھ لیتا ہے لیکن دوسری سجدگاہ رکھنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ کوئی چھوٹی اٹھا لیں یا ٹوٹی وہ اٹھا لیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو کم پڑ جائیں لیکن ناک کے نیچے سجدگاہ رکھنا مستحب ہے اور سجدے میں جب تک ذکر ہو رہا ہے ہاتھ وغیرہ اٹھا نہیں سکتے جیسی اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا سجدہ ختم کر دیا ہے